جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا ہے جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا فیر مقید جانا کتے گئیوں ڈھونڈا یار دسو بے کتے گئیوں ڈھونڈا اسی بھی تو انہوں ڈھونڈا ایسا نظر ہماری زندگی کا مقصد بھی تو اس کی تلاش ہی تھی نظر کتے گئیوں ڈھونڈا ٹونڈان کوٹھی دی نظر ہو گئی اور ٹونڈان کار دی نظر ہو گئی جو ٹونڈان آئے ساں ٹونڈی نہیں سکے میرے کیم صاحب فرمایا کرتے تھے ٹونڈان والیاں پا لیا ٹونڈان والیاں پا لیا چے ٹون جنان دی پکی زور بلشاہ کہتے ہیں سیونی میں نو دیونی ودائی میں ساجن پایونی ٹونڈان والیاں پا کرو تلاش اس کو کرو تلاش جے میں تینوں باہر ڈھونڈان اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ڈھونڈان فیر مقید جانا بندگی بندگی اور کتنی بندگی یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ آپ حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں خلیفہ بھی ہیں سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھو تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تلالہ کے بعد آپ کا نام آتا ہے آپ فرمتے ہیں میں نے ایک دفعہ نے ایک دیوانے شخص کو دیکھا کہ بچے اسے نہ پتھر مار رہے تھے اور دیوانے انہوں پہندے پتھر ہی نہیں ہے یہ عشقی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ہم نے تو ملاک بنا دیا نا عشقی ہے بچوں کا کھیل ہے کسی کسی پہ کرم ہوتا ہے جس کو اسے عدد پہ فائز کیا جاتا ہے جس کو یہ توفہ دیا جاتا ہے یہ سب کے نصیبوں میں نہیں ہوتا محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا ہاں جی یہ کسے کسے تھا ناکل سارے تو نہیں نا جناید ہو جاتے سارے تو نہیں باعزید ہوتے بھئی کسی نے لکھا تھا نا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تُو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا صدا رکھا ہے یہ وکری دنیا ہے یہ وکری دنیا ہے اوکے پینڈے لمحیاں رہوہ عشق دیاں یہ وکری دنیا ہے یہ کسی کسی کا نام کھلتا ہے یہ کسی کسی کے حصے آتا ہے اور یاد رکھنا یہ میاں عشق کا دعویٰ ہے وہ کہتا ہے جہاں میں رہاں گا پھر میں کوئی دوجہ رہے نیجے دینا ہے وہ کہتا ہے میں ہی رہاں گا یہ دعویٰ ہے میاں عشق کا وہ کہتا ہے جہاں میں رہوں گا دوسرا نہیں رہے گا کوئی میں میں رہنے ہی نہیں دوں گا کسی کو نہ پتر رہے گا نہ تی رہے گی نہ بیوی رہے گی نہ مکان رہے گا نہ دکان رہے گی جہاں میں ہوں گا پھر میرا دعویٰ ہے میں نے دوسرا نہیں رہنے دینا کوئی میں میں ہی رہوں گا بس نبی علیہ السلام میراج کے تشریف لے گئے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ چلے مقاہ سے ساتھ چلے تھے پہلا دوسرا مسجد اقصہ پہلا دوسرا دیسرا چوتھا پانچوان چٹھا ساتوان صدرت المنتہا ایک جگہ ایسی آئی جا کے ارز کرتے ہیں محبوب اب میں نہیں آگے جا سکوں گا فرمائے جبرائیل کیوں ارز کی محبوب اگر بال کی نوک کے براغر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے ماں تجلیات کا یہ عالم تھا اگر بال کی نوک کے براغر بھی آگے بڑھوں گا پر جل جائیں گے جبرائیل امین علیہ السلام وہاں رہ گئے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے یہ ہے میاں عشق پھر اب یہاں صوفیہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو جبرائیل امین علیہ السلام اگر وہاں ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقوں کے امام ہیں اگر وہاں ہوتے ہیں حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں پتہ کیا عرض کرنا تھا محبوب آمیں سڑھ جانگا جانا میں نہ لیجے اللہ 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 آنکھو ہیر نہ صدو کوئی صحیح نہیں میں رانجہ آنکھو ہیر نہ صدو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہی رانجہ ہوئی یہ نہیں کہیں کسی کو نہیں رہت کیونکہ عشق تے آتش دویں برابر یہ حق دی حضرت بلکہ آ کچھ نہیں ہے اس کے حق عشق تے آتش دویں برابر حضرت رابعہ بسری کے لیے لکھا ہے کاؤں گئی وہ بات انتے کو گل کرو کوٹھی دی انتے کو گل کرو آئے فون دی حضرت رابعہ بسری لکھا ہے رات کا وقت تھا آپ کے گھر سے شور بلند ہوا آئے پیاس آئے پیاس عورت ذات تھی رات کا وقت تھا لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ بسری کو پیاس لگی اور ان کے گھر میں پانی کو لی محبت تھی نا سب کو اللہ کی ولیہ تھی وہ سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے نا کون سے پانی لینے بھاگ دے وہ سارے نا اپنے اپنے برتنوں میں حضرت رابعہ کے لیے پانی ڈال کے لائے راستے میں ایک بزرگ تھے جو جو واسنین میں سے تھے جو رازدانوں میں سے تھے انہوں نے سب کو کھڑا کر لیا پوچھے آؤ کتے کہ حضرت رابعہ اچھی اچھی کہہ رہی ہیں آئے پیاس شاید آپ کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پینے کو پانی کوئی نہیں عورت ذات ہے رات کا وقت ہے باہر نہیں نکل رہی ہیں ہم یہ کوئن سے پانی لے کے جا رہے ہیں حضرت رابعہ کے لیے آپ رو پڑے آپ نے فرمایا ہو چلے ہو اے وہ پیاس نہیں جلی ایس پانی نہ بوجھ جائے اے اوہ دید دی پیاس ہے اوہ دید نہیں بوجھے گی عشق تے آتش دویں برابر ہوئے عشق دتاں تے کھیرا آتش ساڑے کک تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا پھر حجہ غلام فرید خود کو سوال کرتے ہیں پوچھتے کیوں ہیں آتش نوتے پانی بجاوے دس سو عشق دا دا رو کھیڑا پھر خود ہی کہتے ہیں غلام فریدہ وہ تھے کک نہیں ہوں بچ دا جتے عشق دا ہو جے دیرا بس دعا کیا کرو اللہ ہمارے حال پہ رہن کر دے میں جہاں سے شروع ہوا ابھی بیوانی کھڑو پتر اسی لڑن نہیں ہے بندگی کرنا ہے بندگی کریے بندگی کریے بندگی کریے بندگی کریے جتے گلتی ہو جائے وہ کہندہ ہے معافی مانگ میں دے دے گوزند ہی پتر جو کہندہ ہے باس پردے نہیں دے پردے ہی رہے دے گلتی ہو جائے معافی مانگ میں لیکی پتر جان کے گلتی نہ کریے جان کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لہی ہو دے آو بندگی کریے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی